محکمہ مولیات اور سیول ڈیفنس افسران کی مبینہ غفلت فیصلباد روڈ پر مدادت انڈسٹریل یونٹ زہریلا اور کیمیکل زرزہ دوہاں اگلنے لگے بڑتی فضائی الودگی سے سانس کی بیماریاں جنم لینے لگی مدادت محکمہ کاربائی نہ کر سکے بات کریں کہ بابر منیر سے جی بابر بتائیے گا بلکل جی فیصلباد کی طرح چینیوڈ میں بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے زلی انتظامیہ یہاں بھی فضائی الودگی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح نکام نظر آ رہی ہے جسے جیو ائر کوالٹی انڈکس ہے اس میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اسی طرح محکمہ محولیات کے افسران ہو محکمہ سیول ڈیفنس کے افسران ہو وہ ان انڈسٹریل یونٹس جو ایسی چمنیاں اور فیکٹرییاں ہیں جو زہر الود دھوہاں جو ہیں وہ اگر رہی ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے میں بری طرح نکام نظر آ رہا ہے جس سے جہاں پر جو رہنے والے مکین ہیں انہیں خاص طور پر ناک اور سانس کی بیماریاں جو ہے وہ ان کا موجب بن رہی ہیں اسی طرح زلی انتظامیہ کی جانب سے ان جو ہے وہ زہر الود دھوہاں جو کیمیکل زدہ ہے وہ چمنیاں جو ہیں وہ اگر رہی ہیں اور ان کے خلاف تحال کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے اگر کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری صورتحال ہے جس سے جتنی بھی فیصلہ بار روڈ پر جو چمنیاں فیکٹرییاں جو دیگر انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ زہریلا دھوہاں جو ہیں وہ اگر رہے ہیں جس سے جو قرب و جوار میں رہنے والے مکین ہیں انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بارہ دفعہ ان کی جانب سے درخواستیں دی گئی ہیں بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے رکھ کریں گے ٹوبہ کا ٹوبہ سے ہمارے ساتھ موضوع نے شاہد محمود جو ان سے بات کرتے ہیں شاہد بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا اس وقت ٹیکنالوجی لگانے کے حوالے سے بھٹا مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے یہ بلکل اگر بات کرتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے سموک کے خاتمے کے حوالے سے جو ہے بھٹا مالکان کو جو ہے زگ زگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ کرنے کے حوالے سے آسان قسطوں پر کرزہ جات دینے کا اعلان کیا ہے تو اس پہ بھٹا مالکان کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ایسے ایک بھٹے پر موجود ہیں آپ بتائیے گا آپ یہاں پہ ٹھیکے دار ہیں کس طرح سمجھتے ہیں حکومت کی جانب سے جو آسان قسطوں ہیں جو ہے دینے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد جو ہے زگ زگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہوں گے اوہ تو جناب دیکھو نا جلی جمعین ہو بھی اپنی پیسے ہوتے کو عام ہو نا کروڑ پر یا کیڑا لاؤ سکتا ہی تھیکے دھتے بیٹھے ہیں جمعین اللہ کلب کیا سکتا ہے پٹھا چھوڑ دو ہسی انہا پہ کتھو لاؤ سکتے ہیں آئیتے پھر مالک نے تو کہہ نا یہ چھڑتا ہے یہ چھڑنا پیجندہ بارہ یہ کاروبار چھڑ دے آنگے پٹھا چھڑ دے آنگے پٹھا چھڑ دے آنگے ہو تو مجدوری کار لانگیا سے اچھا پھر یہ اس کا مطلب آپ کو کہ جو ان کی جام سے حکومت کی جام سے کہا جا رہا ہے کہ کس جو کر سے دیا جائیں گے اس پہ کنورٹ کرنا پھر اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ ایک دام کہتا ہے کامت ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ دا میں ہون انہا پیسہ ساڑے ور کے مجدور بنا ہی مجدوری کار دے آنگے پٹھا انہا پیسہ ہی کتھو گورنمنٹ دا کر جائے بھی لاؤ سکتے ہیں انہا پیسہ ہی کتھو لے آکے لاؤ سکتے ہیں بلکہ جس طرح کی بات سنیں اور ان کا کہنا ہے کہ جتنے رقم زگزگ پر لگتی ہے تو اس میں جو ہے وہ نہیں بنا سکتے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے پر لے کر جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی ویسے وہ ان کا کہنا ہے کہ اتنا پیسہ لگانا ہمارے لیے امپوسیبل ہے جس کی ویسے یہی کام جو ہے وہ ان پر ان کا کہنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹھیک ہے لے کر روزگاری جو ہے اور وہ چلا رہے ہیں بچوں کو جو ہے اپنے اور اس کے ساتھ اپنی فیملی کا پیٹ پانے ہیں جس کی ویسے بہت شکریہ شاہد ممود تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے ہیں